موسیقی 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 سے کچھ چیزیں بہتری کی طرف بھی گئی ہوگی آپ کا اپنا پوائنٹ ویو کیا ہے محید گل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت کی پولیسی سے پہلے ہے جو حکومت میں آنے سے پہلے انہوں نے قوم سے جو وعدے کیے ہیں اب یہ جب حکومت میں آئے ہیں تو اب یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں اندر آ کر اندازہ ہوا اب یہ اندازہ کرتے کرتے انہوں نے آہ سیونٹی سیون ڈیز جو ہیں وہ گزار دی ہیں اور آہ آپ نے خود کئی چیزوں کی نشاندہ ہی کی ہے لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ کہا کرتے تھے اسملی کے فلور کے اوپر کے آہ آسپٹلز کے اندر دو دو تین تین مریض جو ہے وہ بیڈوں کے پر پڑے نظر آتے ہیں کیا اس کے اندر کوئی کمی آئی میں آپ کو شباد بھائی بڑے ایک افسوس ٹاکھ بات یہاں بتانا چاہتا ہو گل صاحب یہ بات کرنے سے پہلے آپ سب سے پہلے تو یہ تسلیم کریں گے ہمارے دس سالہ دور میں بھی ایسا نہ ہو سکا اور ستر دن میں بھی نہیں ہوا آپ بات یہاں سے سکیا کریں آج بات جو ہے وہ اس کے اوپر یہ دیکھی ہے آپ اپنے یہ ضرور کیجئے آپ کا رائے جائے لیکن بات تو یہاں سے دیکھی ہے یا پھر آپ اس پر کرلیں پروگرام کہ ہم نے جو ہیلتھ کے پروگرام جو دیئے ہیں کون کو جو دیئیلمنٹ جو دیئے ہیں اینکیوں پر بات کریں یا پھر آج ان کے اوپر بات کریں آپ کے دس سالہ دور میں نہیں ہوا آپ یہ کہیں کہ ہمارے دس سالہ دور میں بھی نہیں ہوا اور ستر دن میں بھی نہیں ہوا میں اہم بات کرنے لگا ہوں دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ چلیے چھوٹی موٹی بیماری کا تو علاقے کی ستہ کے اوپر بھی علاج ہو جاتا ہے یہ چھوٹی موٹی بیماری میں اور بات کرنے لگا ہوں جو آج کل میری نظر سے گزر رہی یہ بات جو جس پیشنٹ کے دونوں گردے ٹنڈیز خراب ہو جاتے ہیں ان کو فوری جو ہے وہ ڈیالیسز کی ضرورت ہوتی ہے آپ ان سے پوچھ لیں کہ منسٹر صاحبہ کو یہ سوال کر دیں کہ خدارہ ان پیشنٹ کے لیے آپ نے کیا کیا ہے کتنی ڈیالیسز مشینوں کو وہاں پر بڑھایا ہے لوگ میں نے چیختے چلاتے کسی ہسپتال کے باہر آپ چلے جائیں کسی ہسپتال سرکاری کے باہر آپ کو وہ پیشنٹ ملیں گے جن کو دو دو مہینے تین تین مہینے جو ہے وہ مشین کے اوپر جو ہے وہ باری جو ہے وہ اس وقت نہیں آ رہی ہے ہیلتھ کی کو تو بات آپ چھوڑ دینا یہ تو منسٹر صاحبہ بڑی یا آپ اس کے اوپر بات کرتی تھی آپ ان کو پوچھیں کہ نیا ہسپتال تو بنانا دھرکنار کیا انہوں نے ہیلتھ کے معاملے میں کام کیا ہے اور ایجوکیشن کا حال یہ ہے کہ جو ہماری جو ڈرائب چل رہی تھی ہنڈر پرسنٹ انرولمنٹ کی اس کو بھی جو ہے وہ اس کا کام بھی جو وہ ٹھپ پڑا ہوا ہے اور جو لیپ ٹاپ سکیم تھی بچوں کے لیے وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ بند کر دی ہے انہوں نے کیا کیا ہے یہ صاحب کمپنیاں چھپن کمپنیاں الوی ایم سی سکینڈل سمیت میرے بھائی صدر آپ کے نون لی کے ڈیٹین ہے دیکھئے درہا صاحب آج ہائی کورٹ پیش ہوئے کہ مجھے بھی پکڑ لیا جائے گا یہ صورتحال اس کا کیا جواب دیں گیا چھپن کمپنی ہے چھپن جو ہے وہ سکینڈل نہیں ہے کسی کمپنی کے اندر بھی برائے راز کوئی شباز شیف صاحب سے یا ان کے جو وزیر تھے مشیر تھے مجھ سمیت کوئی کسی کے اوپر ایک روپے کا کرپشن کا الزام یہ ثابت نہیں کر سکے یہ بات کرنا بڑا آسان کام جی چوری صاحب گل صاحب فرما رہے ہیں کہ ون پیشنٹ کا خواب پورا نہیں ہو سکا باقی بہت سارے خواب جو دعوے کیے تھے حکومت نے حکومت اس پر یوٹن لیتی نظر آتی ہے بسم اللہ حکمانی وائی دیکھیں فہد پہلے آپ نے بات کی ہے سب سے پہلے آپ دس سال کہہ رہے ہیں یہ کم از کم چالیس سال سے ستتر سے آپ سٹارٹ ہو جائے یہ مسلم لیگ نون اگر پھر اگر آپ کہیں گے جی میں کمپلین کروں میں تھوڑا صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ جو میس ڈالا ہوئے انہوں نے ہم نے جو سو دن کا بتایا ہے وہ سو دن کے اندر ہم اپنی ڈیریکشن شو کر دیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ستر دن میں آپ کہے جی چالیس سال کا یا پچھلے ستر سال کا آپ بالکل چیزیں چینج کر کے دے دیں آپ کو پرورٹی نظر آنے چاہیے جب انہوں نے بات کی ہے ہم نے ہم نے جو اپنی منسٹر لگایا ہے یہ جو ہیلتھ کی منسٹر ہے ڈاکٹر یاسمین ان کا ہیلتھ سے ہی ان کا تعلق ہے انہوں نے اسے پہلے نگران حکومت تھی انہوں نے دو دو مہینے کی تنخواہیں تک نہیں دیوئی تھی گورنمن ملازمین کی جتنا خزانہ تھا یہ تو اندر آکے پسا چلتا ہے کہ آپ نے تنخواہیں نہیں دو دو مہینے کی دیوئی یہ ہو نہیں سکتا کہ باہر بیٹھے گا آپ کو پہلے چلے کہ آپ نے کیا کیا اور نگران حکومت نے کیا کیا چالیس سال تو تنخواہیں دینا ہم نے ابھی ابھی یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی کہ یہاں پہ انکیبیٹرز نہیں ہیں یا وہ جو ڈیالیسیز کی مشینیں نہیں ہیں وہ ان کو کہنا چاہیے تھا اگر اچھا ہوتا ہم آگے اس کی طرف میں آتا ہوں ان کو کہنا چاہیے تھا ہم پچھلے دس سالوں میں یہ یہ اچھے کام کر کے گئے ہیں آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر پارے ہم سب سے پہلے ان کا کیا ہوئے خرابیوں کو ختم کر رہے ہیں ہم نے جتنے نون پروڈکٹیو پروڈکٹ تھے ان کی طرف ہم نہیں جا رہے ابھی سب سے پہلے پاکستان کو جو ضرورت ہے دیکھیں میٹرو اور اورنج میں اتنے برے طرح انہوں نے پیسے پسائے ہوئے ہیں ہمیں میٹرو کی ہیں اور چلیں میٹرو چھوڑ دیں اورنج ٹرین کی اس وقت ضرورت نہیں تھی اب تو آرڈرز ہیں کہ فوری طور پر بزار صاحب سے بھی بیٹھے اور اورنج ٹرین بنائیں پورا کریں اب مجبوری ہو گئی ہے اب اتنا زیادہ پیسہ قوم کا میں جھونک چکے ہیں ہونا کے چاہیے تھا اورنج ٹرین کی جگہاں سویہ مرگوب صاحب میں واپس آتا ہوں ایک آخر چیز ہونا ہونا کے چاہیے تھا اورنج ٹرین کی جگہاں یہ پیسے ہیلتھ میں اور سکولنگ میں جگہے ہوتے تاکہ وہاں سے لے کے ہم آگے جلتے ہیں جاور میٹرو میں پانچ ڈیڈ لائنز آپ نے دیں وہ تو ابھی تک بنی نہیں سویہ مرگوب صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ ستتر دن تو خیر حکومتوں کو جانسلے کے لیے کافی نہیں ہے لیکن کوئی واضح پولیسی کوئی ڈیریکشن آپ کو نظر آئی اب تک شکریہ فہد ڈیریکشن بس یہ یہ کہ میس ڈیریکشن ہے اور دیکھیں انہوں نے اسمبلی کے سیشنز جو ہیں وہ کتنے کیے پچھلے دور میں اگر ہم دھائی مہینے پچھلے حکومت کے دیکھے ہیں تو انہوں نے تیرہ کے قریب لاؤز بنائے تھے انہوں نے ایک بنایا جس میں بلی ایک پیش کیا جی ہاں بلی پیش نہیں انہوں نے اس عرصے میں جتنا اسمبلی کے اندر کام کیا وہ ٹین اجلاس ہوئے پچھلے میں ٹونڈی سیٹنگ ہوئی تھیں اور حالانکہ سعیب صاحب آپ جانتے ہیں کتنی تگڑی اپوزیشن ہے یہاں دوسرا اہم اینڈیکیٹر تھا کہ انہوں نے ڈیوالپمنٹ فنڈز کتنے خرچ کیے اور ٹیکس کلیکشنز کتنی ہوئے ٹیکس کلیکشن فورٹی ٹو بلین کی ہونی چاہیے تھے تین مہینے میں انہوں نے فورٹی ٹو بلین کے ٹونڈی سکھ بلین کے ٹیکس کلیکشنز کی ہیں جو ٹھڑی سیون پرسنٹ چھوٹ ہیں یہی پوزیشن جو ان کے ایکس منیچز میں ہے جو ڈیوالپمنٹ کے اس عرصے میں فنڈز خرچ ہونی چاہیے تھے تقریباً ففٹی پرسنٹ اس کا لیس خرچ ہوئے تھے ٹھڑی بلین خرچ ہوئے ہیں ففٹی نائن ففٹی ایٹ کے قریب ہونا چاہیے تھے تو یہ جب پیسے ہی خرچ نہیں کر رہے ہیں تو پھر کہاں سے ڈیوالپمنٹ کریں گے بڑا میگا پروجیکٹ کیسے لگائیں گے مہنگا کیا یہ تو سستہ لگائیں گے اور انہوں نے کہا سیلریز میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ نیس پارک میں نیس پارک نے سیلریز نہیں دی سیب صاحب آپ کو پتا ہے کہ فواد صاحب فواد حسن فواد اور آہد سیما کی گرفتاریوں کے بعد اور ان پر مبینہ جو ثبوت اور سکینڈلز کے بعد بیورکریسی کتنی بیک فوٹ پہ ہے اور بہت سارے لوگوں کو آپ کو پتا ہے زیادہ تنخواہوں کی مد میں پیسے بھی واپس کرنے پڑے بیورکریسی تو بیک فوٹ پہ رہنا چاہ رہی ہے کیونکہ انہوں نے اس کو جو جس کام پہ لگایا ہوا تھا وہ اب ہو ہی نہیں رہے لیکن جو اصل میں پیسے ہیں وہ ٹیکس کلیکشنز ہی ہو رہی ہیں ابھی آپ خبر دے رہے تھے کہ ایف بی آر جو ہے وہ فلوپ ہوگی اپنے ٹارگٹ پورے گورنمنٹ کو پروفٹ میں انرجی کے ایک روپیہ نہیں ملا ابھی تک زیرو انہوں نے کلیکشن کیے اسی وجہ سے کئی اداروں میں جو ہے نا یہ ٹیکس اپنا سیلریز نہیں دے سکے میں ابھی اگزیمبل دے رہا ہوں نیس پارک میں یہ ٹیکس کلیکشن ٹیکس وہ آساری ٹیکس کیا رہا ہوں یہ سیلریز پوری نہیں دے سکے آدھے سٹار کو دی ہیں آدھے کو نہیں دی پوری سیلریز نہیں ملی ہیں یہ اتنا بڑا کرائیس آنے والا ہے کیونکہ یہ پنجاب میں آئے گا جب آپ فیڈل ڈیپارٹمنٹ بھی پنجاب میں سیلریز نہیں دیں گے تو یہ فیوچر میں پنجاب میں بہت بڑا کرائیس آئے گا کہ لوگوں کے پاس ایک طرف تو مہنگائی ہو رہی ہے جو منیمم پینک پھیل جائے گا آپ کی کہنا کا مطلب پینک 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 کی نظر بھی آ رہا ہے جب ہمیں سوسائیٹی کے اندر کوئی بیچینی پیدا ہوتی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے ایشیوز پہ بھی بہت بڑے ایشیوز مگنیفائی ہو جاتے ہیں وہ اور ہم دیکھیں گے کہ بڑے جو خودکشیاں ہیں میں اس لیے پر بلیف کرتا ہوں کہ گزشتہ تیس سالوں میں جو خودکشیاں بڑی ہیں وہ ہر اس دور میں بڑی ہیں جس دور میں کرائیس آیا ہے فائنینچل لوگوں کو اب وہ فائنینچل ان کو نظر رکھنی چاہیے کہ ہسپیٹل کے انڈیکیٹر خاص طور پر جو خودکشی کے ہیں وہ کس رف جا رہے ہیں ابھی انہوں نے مجھے نہیں معلوم کہ کوئی اس میں ڈیٹا کلیکشن ہیلتھ کا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کافی یہ کمپیٹرائی سسٹم تو ہوا ہے میں ہسپیل میں ہوا کعلیم کی صورتحال دیکھ لیں کتنے بڑے پیمانے پر بچے ہیں وہ سوشل پروٹیکشن ہے اور جتنے جتنا سعیب صاحب جتنے لوگوں کے پاس ہم ڈور ٹو ڈور گئے ہیں پرائی کیے کہ سرویز جا کے فتور کے ساتھ ایک بڑا دلتس بات کرنے والا ہوں سوشل پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں سوشل پروٹیکشن میں انہوں نے چھے کروڑ بھی کاریب چھے سٹھ ٹلاک روپے خرچ کیے تین مہینے میں اب بات کرتے ہیں ہم کے جم سماجی تحافظ مہیا کریں گے سماجی تحافظ کیا چھے سٹھ ٹلاک روپے خرچ کرنے سے لوگوں کو ملے گا تو ہم سوشل پروٹیکشن ہیلتھ ایڈوکیشن اس میں جو ڈیوالپمنٹ کے اس پنیچرز ہیں وہ منیمم پہ لے آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سرویسی سیکٹر میں جاپ جنریٹ ہو رہی تھیں وہ ہم زیرو پہ لے آئے ہیں اگر ہم فرنڈز خرچ نہیں کرے ڈیوالپمنٹ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈی ٹو ڈی جاپ خاص طور پر لیبر کو نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے گل صاحب کسی بھی بات کا سوال اگر حکومت سے کیا جائے تو ان کا پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ چالیس سال آپ لوگ حکومت میں تھے اور یہ آپ کی لیگیسی ہے جو ہمیں فیس کرنا پڑ رہی ہے اس کو ڈیفینڈ آپ کیسے کریں گے گل صاحب دیکھئے شہباز بھائی یہ یہ وہ الیکشن سے پہلے والی باتیں ہیں خدارہ ان کو کسی سمجھانے کی ضرورت ہے چیخ چیخ کر اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ حکومت میں ہیں حکومت کی بات کیا کریں یہ باتیں اپوزیشن کی ہیں اپوزیشن تک جو ہے وہ رہنے دے دیکھئے ہم نے تو جو اپنا پانچ پانچ سال کا جو بھی ٹرنیور گزارا ہے پانچ سال کا دھائی سال کا جو کچھ کیا ہے اس کا جواب ہم سے عوام نے لے لیا اچھا کیا برا کیا نہیں جواب لے رہے ہیں ابھی باقی ہے صاحب کا مست جاری ہے گزباب شہباز بھائی اصل بات کی طرف آئیں دیکھئے بات یہ ہے کہ یہاں تو اب سالوں کی بات نہیں ہے ایک ایک دن کا قوم حضاب کتاب رکھتی ہے یہ جیسے آپ کے سامنے سارے عداد و شمار جو ہے وہ رکھ دیئے ہوئے ہیں آپ پل ڈیٹ کے جو ہے وہ سروے نکال لے ہماری کارکردگی کو آپ جاج لے آپ کے پی کے حکومت کی کارکردگی کو جان لے آپ جو ہے وہ سندھ کی کارکردگی کو جان لے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ پنجاب جو ہے وہ شہباز شیف صاحب کی قیادت کے اندر ایڈیوکیشن میں کہاں کھڑا تھا گل صاحب آپ دیکھیں سوال لے لینا سوال لے لے پھر بولتے جائے گا آپ لاہور سے ہیں آپ یہ سرویز جو ہے وہ پل ڈیٹ اور دیگر جن سرویز کا آپ نے نام لیا یہ کتابوں میں پریزنٹیشنز میں تو بہت ججتے ہیں لیکن گراؤنڈ ریالٹی آپ دیکھیں لاہور میں کس قدر حالات خراب ہوئے اور آپ جانتے ہیں کہ کس قدر خراب ہوئے دیکھئے شہباز بھائی گراؤنڈ ریالٹی کی بات آپ کر رہے ہیں آپ پولیس کے سسٹم سے شروع ہو جائیں تعلیم تک آ جائیں بچوں کی چائنڈ لیبر سے شروع ہو جائیں یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے ایک کروڑ جاب دینی ہے اس کا تو ابھی عشرے عشیر بھی انہوں نے کیا انہوں نے روزگار چھینا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو کونٹیکٹر تھے کونسا گل صاحب میکمہ آپ نے آئیڈیال چھوڑا ہے کونسا میکمہ آئیڈیال تھا اس پہ آپ کہہ سکیں کہ یہ آئیڈیال ہے ان کو کوئی پیمنٹ نہیں ہو رہی کوئی ڈولمنٹ کا کام نہیں ہو رہا کوئی سڑک گلی بنانا تو در کنار یہ پیچ پر لگانے کی پوزیشن میں نہیں یہ ہے یہ کوئی سٹریڈ لائٹ جو ہے جو خراب ہے اس کو ٹھیک کرنے کی وہ ایک ارب کا فانڈی نہیں آپ کے میرے صاحب کو دے میں آپ کو ایک اور میرے صاحب کا اپنا فانڈوں نے نہیں دیا جا رہا ہے یہ ابھی ان کے گلے میں پڑ رہی ہے آپ کا گل صاحب گل صاحب آپ نے اپنے میرے سٹریڈ لائٹر نہیں ہے اس پہ بات کریں شباہد بھائی یہ لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے ہاتھ کے اندر مریض ہوتا ہے اور وہ آخری ہچکی لے رہا ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی چوری صاحب گل صاحب ٹھیکل صاحب سلام علیکم چوری صاحب بہت شکریہ مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت کے تقریباً چوری صاحب ستتر دن گزر چکے ہیں تو ان کی کوئی واضح پولیسی کوئی ڈائریکشن یا سو دن بعد عوامی توقعات پر پورا اترنا یا آنے والے دنوں میں کیا سمجھ رہے ہیں آپ کوئی بہتری کی امید ہے آپ کو دیکھیں ہاں جہاں تک حکومت کے سو دن کا تعلق ہے نعرے تو بہت سے لگائے جو رہنے لیکن آج بھی جیسے فواہ چوری صاحب نے پریس کافر کی کہ جن نومبر کے پذلی کونسی گیٹ کو وہ نون نومبر کو یا کونسی گیٹ کو وہ اناؤنس کریں گے جی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں صرف باتیں ہو رہی ہیں عملی طور پر کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا اور کسی بھی یہ عاصر زردائی صاحب نے عائل دلاور صاحب نے اسیمبلی میں یہ کہا کہ ہم بلکل ساور کرنے کو تیار ہیں لیکن آپ کو حکومت کرنے کو تو تیار ہوں آپ تو حکومت کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں آپ تو آج بھی آپ کو اپنشل میں سمجھ رہے ہیں لوگوں پر باتیں کرتے ہیں اور جس طریقے سے جو حالات آج آپ کو ملک کے نظر آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے زیادت کی ذمہ داری کیا ہے اور ٹینس کے لگوں کو پورا بلک اس طریقے سے وہ بھی آپ کے سامنے اور یہی باتیں آگے سامنی میں ہوئی اس کے ساتھ سے ہوا معاشی طور پر اسے سی پیک کی بات کر رہے تھے آج آج خاص کا صرف بخضیال صاحب جی جی بہتی باتیں کی ہیں آپ دیکھیں چینل یہ ہیں وہ کیا لے کے آتے ہیں کیا دیتے ہیں کیا نمید سناتے ہیں لوگوں کو یہ تو آپ دیکھا نہیں پڑھے گا اس کے ساتھ سے ٹھیک ہے چھوڑی صاحب میرے ساتھ رہی ہے جی آتیف چھوڑی صاحب کیا ریسپونڈ کریں گے میں ریکھیں انہوں نے پہلے منجاب اسمیل کی بات کی ابھی لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا کمپیریزن کریں جو کیبنٹ کے اجلاس ہو رہے ہیں پاکستان جو پچھلا تھا آٹھ 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 نونو میں اب یہ کہتے ہیں جی ہم اپوزیشن کر رہے ہیں ہم آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن دے رہے ہیں آٹھ ہٹ مہینے نواز شریف صاحب اپنے اجلاس نہیں بلاتے تھے ہمارے ڈیلی بیشیز کے اوپر ہر ویک جتنے اجلاس ابھی کر لیا ستتر دنوں میں ہر چیز کیبنٹ کے سامنے رکھی جا رہی ہے جو کچھ کیا ہے وہ سامنے آئی نہیں رہا ابھی ستتر دن میں آپ چاہ رہے ہیں دیکھیں آپ ستتر دن کے اندر میں یہ سمجھ نہیں آرہا آپ ماشا اللہ ایک سینئر تجربہ کار انسان ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس ترتر دن کے اندر اندر سب چیزیں چینج ہو کے اپ سائٹ ڈاؤن ہو جائیں اب بہت زیادہ یہاں پر فنڈز کے لئے میں نہیں چاہ رہا آپ ہی نہیں کہا یہ تو آپ کو نہیں کہا کہ چینج لیں گے سعودین میں ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں دیکھیں کے پی کے میں ہم نے آپ کو جو ایڈوکیشن کی بات کی ایک سکتے کے پی کے میں جب ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی ہے ہم نے وہ جو 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 اساتزہ کی اٹینڈرز تھی وہ ہنڈرڈ پرسنٹ پہ گئی ہم بائی میٹرک سسٹم لے کی آئے پہلی دفعہ پاکستان کی اسٹری میں دو لاکھ سے زیادہ بچہ پرائیوٹ سکول سے گورنمنٹ سکول میں آیا لیکن اس چیز کو ٹائم لگتا ہے ہم نے اوستریٹی پہ گیا ہیں سب سے پہلے عمران خان پرائی میسٹر ہاؤس میں رہ نہیں رہے ہیں وہ ایک ملٹری سیکٹری کے گھر میں رہے ہیں جتنے گورنر ہاؤس شفٹ ہو رہے ہیں گورنر ہاؤس پہ آ جا رہے ہیں اور رہے جو ہے وہ دو کمروں میں رہ رہے ہیں اور آج آ وہ ہیلیکوپٹر کے اوپر رہے ہیں ایک ایک کتنے آفاد آخری چیز جتنے جب جب امریکہ جاتے تھے ان کے اسی اسی لوگ جایا کرتے تھے ہمارے پانچ لوگ جا رہے ہیں چینہ گئے ہیں پانچ لوگ لے کے گئے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ میکس میں سے پچھا ہوں گا کہ اگر آپ پنجاب کا پجھر دیکھیں تو وہ انکریز کر گیا ہے اگر آپ فیڈریشن کا دیکھیں جسوں کی بیوروکریسی اب اچھا اس میں اچھا ایک چیز میں ابھی بیان کرنا ہوں جو لوگ یہ چھوڑکے کہ اس میں بیوروکریسی دیکھیں ایک 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 بہتے ہیں بیوروکریسی اس وقت تنگ کر رہی ہے دس سال تھی جو لوگ بٹھائے ہو رہے ہیں وہ نہیں چاہے ہیں یا تو ہم آتی ساپ ہم نے چیز کرتے ہیں ہم وہ لوگ چیز نہیں کرتے ہیں وہ کس قدر پڑا دیا کیا ترہا کروڑوں میں بتائیں لیکن بلکل لگائیں گے ہم ایکٹر نہیں لگائیں گے نا ہم جاتی مجھے ہیں پنجاب میں ہمیں یہ ہی نہیں پتا کہ یہ ساتھی پہ چلا گیا اس قدر پہ پنجاب میں نہیں لگیں گے وہ چاہے پہ لگے گا اور سینڈوچ پہ لگے گا سادگی اپنا رہے ہیں کوئی چیز تو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو میرا خیال ہے جو اچھی چیز ہے اس کو اپیشیٹ کریں جو اچھی چیز نہیں ہے سادگی تو نظر آنی چاہیے اچھی چیز میں آپ کو تکھتا ہے ایک چیز ہے ایک چیز چیز ہے ایک پیرلل چیز ہے ایک پسی پردہ چیز ہے یہ ہے مطلب گورننس گورننس ہوتی ہے کہ ایک چیز مینسٹر ہو سب کو پتا ہو کہ یہ ہے سیسے ہمارے چیز آپ کو پتا ہے ہمارے سی ایم بی ایک پیرلل چیز ہے اور پرودکول تین دن سے لہور چینڈاؤن اور سی ایم صاحب کا پتہ ہی نہیں کدھر ہے چوری صاحب نوی چوری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ ستر دن میں کیا چاہتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے ستر دن میں آپ سارا کچھ نہیں دے سکتے لیکن روڈ بیپ تو دے سکتے ہیں نا یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ہم چاہ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا طریقہ کا کیا ہوگا صرف یہی پاتہ کہنے صریح ہوگا کہ ہم ستر دن گزرے ہیں پھر کہیں کہ سو دن گزر گیا پھر کہیں کہ چار دن گزر گیا پھر آپ بتائیں نہیں کہ آپ کا روڈ بیپ یہ جو جو اپنے نارے پتاس لاکھ گھر بنانا ہے اس کے طریقہ کا کیا ہوگا کیسے وہ گھر بنے گا یہ کہہ دینا پھر یہ ہم نے ستا کر دیا ہے اور جن لوگوں کے برائے وہ کون ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو گھر خیدیں گے کیا ان کی اتنی آمدن ہے کہ وہ بینک لون دے سکیں صرف ہواوں میں باتیں بات کریں اور جتری باتیں بھی میرے بھائی جائیں گے جی آسٹریٹی کے لیے بچت کے لیے جی ہم نے یہ چاہے کہ رہی ان چیزوں سے آپ کے نیشنل بجھن میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا یہ پین ایکس بھی نہیں ہوتے zero point zero zero one percent contribution ہوتی ہے اصل بات یہ ہے کہ اپنی policies کیا ہیں اپنی policies کس طریقے سے ہے کم آپ نے جو ایک state میں آپ نے national address کر کے جس طریقے سے بات کی کہ ابھی تک آپ اس کے ریٹر آج تک تو ثابت نہیں کر سکے ریاست کی آج لوگ پریشان ہیں کہ صبح ہم بچوں کو سکول بیٹے کے نہ بیٹے لات کو بارہ بے یا کو ناؤنس کر رہے ہیں کہ صبح سکول بد رہیں گے اور یہ حالات ہیں لوگوں کے لوگوں کا جینا مشکل ہوا ہوگا سمجھ نہیں آگے شریف صاحب وہ بھی مزے کی بات سنیں ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں انہوں نے آج فیضل حسن چوان صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا میرے تو علم میں کچھ نہیں ہے تو دوبارہ وہ انہوں نے خبر چلا دی کہ جو وزیر اطلاعات ہیں ان کے تو نوٹس میں کچھ نہیں ہے کہ کل کی صورتحال کیا ہوگی تو اس کے بعد دو تین گھنٹے بعد یہ ساری چیزیں اور انفرمیشن آئیے بعد میں دیکھیں یہ سب باتیں اس لیے وہ اس لیے کر رہے ہیں وہ تو خود اس کا حصہ سے نا کوئی یاد ہوگا کہ انہوں نے جب ان کی ویڈیو چلی تھی کہ ٹیک خواہ نہیں وہ کر رہے تھے وہاں وہ قادری صاحب کے بزار کے اوپر بات یہ ہے کہ آپ کے کال و سیل میں فرق نظر آ رہا ہے آپ کا املی یہ کہتے ہیں کہ ہر افتے بلتی ہے ہر افتے مل کے دیکھ رہی ہمیں ابھی تک لوگوں کو مہنگائی پیٹرول مہنگی ہو گئی بجری مہنگی ہو گئی پانی مہنگا ہو گیا ہر چیز مہنگائی کی طرف آ رہا ہے وہ یہاں تو وہ کوئی ایسے فیصلے کر رہی ہو جسے عوام کو کافت کو فیدہ ہو پیچھ رہا تو ہم کہے جی واقعی کی ایٹر مل رہی ہے یہ بیٹھ کے بلنا ہم کہے یہ ایک نئی چاک پر فورس پر آجی چھیک ہے ایک چاک پر اس کا نام آتا ہے اور کچھ نہیں آتا ہے بلکل سکتے ہیں وعید گل صاحب کس طرح کا روڈ میپ حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے کہ عوام میں پینک بھی نہ پہلے اور لوگ اور بینگ اپوزیشن آپ اس بات کو کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ کوئی پولیسی اور روڈ میپ آئے اور آپ لوگ بھی بیانات کی بجائے حکومت کو گوڈ گورنرس کی طرف لے کے آئیں تاکہ وہ اچھا ڈیلیور کر سکے گل صاحب دیکھیں بڑا آپ کا اچھا سوال ہے میرا خیال ہے کہ بہت وسط نظری کا مظاہرہ اس وقت تو اپوزیشن کر رہی ہے مجھے گل صاحب بریک لینی ہے میں بریک کے بعد آپ کی ساتھ ہوں بریک ایک شوٹ لیں گے جی اور پینک پھیلتا ہے جب تو حالات خرابی کی طرف جاتے ہیں تو حکومت کا کام ہوتا ہے کہ پینک پھیلنے سے روکے اور لوگوں کو بتائے کہ یہ روڈ میپ ہے اور اس پر سفر کرتے ہوئے ہم منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے روڈ بریک روڈ ساتھ ہوں